فنکشن چپٹر مروان ہے ہمارے پاس فنکشنز این لیمٹس سب سے پہلے فنکشن جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن ہے وہ پڑھتے ہیں فنکشن آف فنکشن ایز آر رول آر کورسپونڈینس فنکشن آف پاس ایک رول ہوتا ہے کورسپونڈینس ہوتا ہے ایک لنک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ریلیٹ کرنے کا طریقہ ہے دو سیٹس کو یہ دو سیٹس ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کا طریقہ وہ فنکشن کہناتا ہے پہلے سیٹ میں ہر ایلیمنٹ اس کا ہر ایلیمنٹ کورسپونڈینس تو ون اینڈ اونلی ون ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ سیکنڈ سیٹ کے ون اینڈ اونلی ون ایلیمنٹ کے ساتھ یہ کورسپونڈینس کر جائے ایسی صورتحال ہم کہتے ہیں کہ یہ فنکشن ہے جس نے دو سیٹس کو اپس میں ریلیٹر کیا ہوا ہے ایچ ایلیمنٹ ان دا فرس سیٹ تو ون اینڈ اونلی ون اب یہ جو میں اگزیمپل بنانے لگی ہوں یہ مرپس فنکشن نہیں ہے اب یہ جو میں اگزیمپل بنانے لگی ہوں یہ ہمارے پاس میں ایک ایسی اگزیمپل بنانے لگی ہوں دیکھیں یہ فنکشن کی اگزیمپل نہیں ہے یہ سیٹس دی ہے یہ سیٹس دی ہے اب یہ فنکشن کیوں نہیں ہے فنکشن کی ڈیفینیشن کیا تھی آپ کے پاس ایچ ایلیمنٹ ان دا فرسٹ سیٹ فرسٹ سیٹ میں ایچ ایلیمنٹ جو ہے وہ ون اینڈ اونلی ون ایلیمنٹ ان دا سیکنڈ سیٹ تو دیکھو بیٹا یہ جو ایلیمنٹ اے ہے یہ دو ایلیمنٹ یہ ساتھ اسوسیئیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر One ہے تو صرف ایلیمنٹ ایلیمنٹ کیسانڈ سیٹ ہے two ہے تو ایک ہی ایلیمنٹ کیسانڈ کے ساتھ اسوسیئیٹ ہے three ہے تو ایک کے ساتھ لیکن یہاں پہ مانک دو کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیئے ہیں یہ فنکشن نہیں ہے کیونکہ فنکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہاں پہ فرس سیٹ موجود ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ سیکنڈ سیٹ کے صرف ایک ایلیمنٹ کے ساتھ اسوسیٹ ہو تو یہ فنکشن نہیں ہے اب میں ایک اور ایک ایزمپل بنا لے لگی ہوں یہ سیٹ اے ہے یہ سیٹ بی ہے یہ بھی فنکشن نہیں ہے کیوں یہ فنکشن اس لئے نہیں بیٹھا ہے کیونکہ فنکشن کی دیفینیشن کیا تھی ایچ ایلیمنٹ ان دا فرس سیٹ فرس سیٹ کا ہر ایلیمنٹ جو ہے سیٹ سیکنڈ سیٹ کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کورسمنڈنس ہو جائے ریلیٹ ہو جائے لنک ہو جائے جہاں پر ایک ایلیمنٹ جو ہے فرس سیٹ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بی سیٹ سیکنڈ سیٹ جو ہے اس کے کسی ایلیمنٹ ساتھ ریلیٹ نہیں ہے اس لئے یہ بھی فنکشن نہیں ہے کیونکہ فنکشن کی دیفینیشن کیا تھی بیٹھا آپ کے پاس ایچ ایلیمنٹ ان دا فرس سیٹ کورسپونڈ تو ون این اونلی ون ایلیمنٹ ان دا سیکنڈ سیٹ پہلے سیٹ کے ہر ایلیمنٹ کو پہلے سیٹ کے ہر ایلیمنٹ کیلئے لازمی ہے کوئی اس کے کسی نہ کسی ون این اونلی ون ون این اونلی ون کو تلکہ ہے ایک یونیک ایلیمنٹ کے ساتھ اسو سیٹ ہو جائے تو یہ بھی آپ کے پاس فنکشن نہیں ہے اب میں ایک ایسیمپل بنانے لگیں اور جس میں جو ہے آپ کے پاس فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ اے ہے یہ سیٹ اے پاس ہے بی ہے یہ فنکشن ہے یہ ایک پاس فنکشن ہے یہ کیوں فنکشن ہے دیکھو بیٹا کیونکہ فنکشن کی ڈیفینیشن گیا تھا ایچ ایلیمنٹ اوف سٹ اے ایچ ایلیمنٹ اوف سٹ اے سٹ اے کا ہر ایلیمنٹ ون اینڈ اونی ون ایلیمنٹ اوف بی کے ساتھ اسو سیٹ ہے دیکھیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ دونوں ایلیمنٹ ایک پہ ہی میپ کر گئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایج ہے ایف کے اوپر میپ ہوا ہے بیج ہے جی کے اوپر سٹ لیکن یہ فنکشن کی وائیولیشن نہیں گا رہا کیوں؟ کیونکہ بیج ہے وہ ایک ہی ایلیمنٹ پہ میپ ہوا ہے بیج ہے ایک ایلیمنٹ پہ میپ اور سی جو ہے وہ بھی ایک ہی ایلیمنٹ پہ میپ ہے یہاں سے دو ایلیمنٹ یہاں پر ایک ایلیمنٹ ایک ساتھ کے اوپر میپ ہو سکتے لیکن یہاں پر ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کے دو آنسرز نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ کے پاس یہ ہے یہاں پر جو ہے آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ کے دو آنسرز ہیں یہاں پر ایک ایلیمنٹ کے دو آنسرز ہیں تو یہ فنکشن نہیں ہے لیکن یہاں سے دو ایلیمنٹ ہے وہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ ہے آپ کے پاس ریلیٹ ہو سکتے ہیں لنک ہو سکتے ہیں تو یہ فنکشن ہے اب یہاں پر ایک ایلیمنٹ بچ گیا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ بھی فنکشن کی نہیں ہو رہا ہے یہ جو ہر ایلیمنٹ کے لیے اسوسیئٹ ہونا ہے وہ پہلے سیٹ کے لیے پہلے سیٹ کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ اس کا ایچ ایلیمنٹ جو فرس سیٹ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے ایچ ایلیمنٹ ایچ ایلیمنٹ آف فرسٹ سیٹ اس کا ہر ایلیمنٹ اسوسیئٹ ہونا جائیے شوڈ بی شوڈ بی لنکڈ وید یونیک ایلیمنٹ آف سیٹ بی جبکہ سیکنڈ سیٹ کے لیے کیا آپ کے پاس کنڈیشن ہے یہاں پر صرف یونیکنس کی کنڈیشن ہے آل ایلیمنٹ کی کنڈیشن نہیں ہے ایچ ایلیمنٹ کی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہر ایلیمنٹ بھی اسوسیئٹ ہو یہاں کے ہر ایلیمنٹ کو اسوسیئٹ ہونا چاہیے یہاں پر کنڈیشن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس فانکشن کی ڈیفینیشن تھے موسیقی اگ سہ ککا چپ کرو جاغated موسیقی میرے جا گی دی دیا باونی کنے موسیقی اس کیانکہ پیڑو پیڑی آدیں باتا ہے کھڑ جا اس کو شوڑ پیڑھ دیں ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی